مسافر کے حوالے سے مسئلہ مسائل بیان ہوئی تھی مسائل کہ نماز ہر حال میں ماف نہیں ہے بیمار میں بھی بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور سفر کی حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے ہر ریت شریفین کی حاضری کی حوالے سے یعنی عمرہ اور حج کے لئے جورو جاتے ہیں اس حوالے سے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ وہ مسافر ہے وہ اپنی چار اکات والی جو فرض نمازیں ہیں سوہر اصر 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 تو یہ دو رکعہ دکی پڑھیں گے حرم شریف میں بھی دو رکعہ پڑھیں اور ہمیں ان کے پیچھے وہاں نماز میں نہیں پڑھنی تو ہوتل وغیرہ میں اگر کوئی عالم ہے تو اس کی اقتدامیں جمعات کرتے ہیں تو سبحان اللہ تاکہ اکیرے نماز حرم شریف میں بھی پڑھیں گے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں چار اکاتی پڑھو وہ کیا چاہتا ہے ٹائم ہے تو یہاں اصل میں ٹائم مینجمنٹ کی بات نہیں ہے یہ حضور نے کیا ہے اور اللہ نے پھر ہم پہ واجب کر دیا ہے تو اب ہمیں چار کے بندے دو ہی پڑھ دی کوئی چار بندہ ہے تو فرماتے ہیں ایسی نماز نہیں ہوتی اس کا دورانہ واجب ہے تو دو رکعہ پڑھیں گے اس پہ گفتم ہوئی اب آگے وطن اصلی اور وطن اکامت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وطن اصلی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہمارے والدین ہیں ہمارا کھر ہیں ہمارا زمین جائدہ سب وہیں ہیں اس کو کہتے ہیں وطن اصلی اور وطن اکامت کس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں بہار داؤں گئے اپنی علاقے سے نائن کی ٹو کلومیٹر باہو کلومیٹر فیپٹی سی ون اتنے کلومیٹر میں آپ گئے اور جہاں گئے وہاں پندرانی یا اس سے زیادہ ڈھیرنا ہے وہ ہمارے لئے ہوگا وطن اکامت وہ ہمارے لئے کیا ہوگا وطن اکامت جیسے کوئی سعودی یا دو چار پرس کے لئے تو وہ وطن اصلی بھی ہوگا اس کا وطن اکامت ہے تو پندرانی یا اس سے زیادہ ڈھیرنے کے لئے آپ گئے تو وہ وطن اکامت ہے اور جہاں گئے وہاں پندرانی سے زیادہ ڈھیرنے کی نیت ہے تو پھر وہاں جا کر ہم پوری نماز پڑھیں ہم قصر نہیں پڑھیں پندرانی سے کم ٹھہرنے کے کہیں بھی گئے تو وہاں ہمیں چار اکات والی دو پڑھیں وہ بھی کونسی فرض سنت اور بھی قصر نہیں ہے وہ پوری پڑھی جائے گی آپ ریلیو سٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین آ گئی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سنت اور پڑھ سکے تو پھر فرمایا ماف ہے آپ نہیں پڑھیں گے خالی فرض پڑھیں گے ایسا ہمامور ہے کہ آپ کی سوائی چھوٹ جائے گی چلدی ہے تو سنت ماف ہے باقی سنت اور بھی تلکوں پوری پڑھی جائے گی اسی دور آگے فرماتے ہیں کہ آپ یہ خاص مسئلہ سنے گا آپ نے ارادہ کیا کہ سنت جانے گا اب سنت ہنڈر کلومیٹر سے اب ہے اسی آدھا جائے آپ وہاں مسافر ہو لیکن آپ نے یہ ارادہ کیا گھر سے کہ میں بہت چھوٹ چھوٹ اور راستے میں دو دین جگہ سٹاپ کروں گا مجھے وہاں کام ہے ارادہ گھر سے کامپلیٹ بنا کے نکلے ہیں ایک دن امکل شرد میں بھی رونا ہے دوسرے دن سورت جانا ہے تو پھر آپ یہ پھکڑے گھر کے جو سفر کر کے چلے گی روکنے کی راہ دے سے تو آپ مسافر نہیں پھر آپ بھلے بمبئی تک جاؤ اب میں اس کو بہت آسا کروں ایک آدمی بمبئی جانے کے لئے یہاں سے نکلا سورت جانے کے لئے نکلا چونکہ سورت بھی شرعی مسافت ہی ہیں راستہ شرعی مسافر نہیں ہوگا وہ اپنی پوری نماز پڑے سمجھ میں آگر وہ 92 km سے زیادہ کبیچ میں شیئر آگر تو فر وہ سافر ہوگا لیکن سورت جانے تک اس نے چار پہ جگہ ایک دی لکا آدھا دی لکا بھلے وہ ایک ہفتے کے لئے دیار قدرہ اس سے کم کھہرے گا لیکن چونکہ راستے میں کوئی ایسا تو ایسا شخص چاہے بمبئی تک بھی سفر کر لے تو وہ مسافر مسافر گوگا اپنی جب زبان میں لیکن اس میں نماز کسر نہیں ہوگی اگر وہ سیدھے سفر کرتا ہے دائل ایک صورت کی نیج سے پھر بھی راستے میں رکھتا ہے حاجت کے لئے ایک تبعی حاجت کھانے پینے کے لئے رکھا پیشنہ پانی کرنے کے رکھا گاڑی پیٹ کروانے کے رکھا چاہ دس وقت چاہ کو چاہ کی عادت ہے دس وقت گاڑی رکھوا دائیں تھوڑی تھوڑی چلکے چاہ پھینے چاہ پھینے چاہ تک اس طرح رکھنے سے وہ مسئلہ آ نہیں ہوگا آپ نے ارادت کیا کہ میں ایک دن وہ رکھوں گا اور راستے میں کوئی ڈھکڑا نہیں تو مسافر نہیں ہوگا اور اگر تبعی حاجت کے لئے ضرورت کے لئے کتنا بھی وہ رکھتا ہے اور پھر صورت پہستا ہے تو بھی مسافر نہیں سمجھ میں آئے ایسا ہوتا بھی کہ سورج جانے سے بھروج انگلیشوار ایک دو دن رکھتا ہے تو اس طرح اور یہاں سے بھروج ہماری 40-50 کلومیٹر ہے بھروج سے انگلیشوار 15 کلومیٹر ہے انگلیشوار سے کوسامبہ 20 کلومیٹر ہے کوسامبہ سے سورج 40 کلومیٹر ہے تو یہ جو ڈشنس ہے 92 کلومیٹر بیج میں کوئی نہیں آتا اس سے کہ وہ مسافر نہ کہ وہ پوری نماز پڑے گا لیکن اگر حاجت کے لئے رکھتا ہے کتنی ہی وقت رکھتا ہوں ابھی مالو کہ کوئی بھروج میں بھنگ جانے کے لئے نکلا پھروج ریلو اسٹریشن پہ اس کے آدھے دن نکل رہے ٹریل لیٹ ہے تو اسٹریشن پہ جب بھی نواز پڑے گا آرہ اسٹریشن پہ چار رکھتا والی کو ہی پڑے گا اس سے پہ میں نے مسئلہ وہاں بھی بجائے کہ آپ جب کو سر چھوڑ دو اور کئی بھی رکھو ہوتل پہ گاؤں میں شہر میں تو آپ راستے میں بھی مسافر ہیں ایسا ساتھ میں بتا نہیں کامت کے حوالے سے کہ کسی نے دو شادی آج اب ہماری دو شادی کو لوگ اے سمجھتے بلے زینہ کوئی کر رہا ہے باب اتنا بڑا ایک نہیں سمجھے گی اس کو بھی بنا تو جانتے لیکن دو شادی جو لوگ زیادہ بڑا جانتے کہ ہاں دو دو شادی قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ چاپ کر سکتے اس کی شرط ہے کہ آپ افورٹ کر سکتے اس کے خرجے تو ٹھیک ہیں لیکن دو شادی اگر وہ گناہ یا حرام اور اس کو سماس بائد آتی سب نہیں کہا جائے گا اگر وہ دونوں کی خرجے پوری کر سکتا رکھ سکتا تو یہ سب ہے تو اگر کسی نے دو شادیاں کی اور ایک حمداباد میں رہتی ہے جمبوسر میں رہتی اور وہاں دونوں جنگہ اس کے گھر خود کی پروپٹی ہے تو دونوں اس کے وطنی سلی ہے ایتو اہی ہے دوسری والے بھی اپنا وطنی سلی بنا دی تو اب وہاں جب بھی جائے گا یا وہاں سے جب بھی آئے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور دونوں کو رکھا ہے تو وہ distance بھی 100-200 km کا ہے لیکن دونوں اس کے وطنی یا صلی ہی کہیں سمجھ میں آئے اور جب بھی اگر کوئی جاتا ہے وہاں پہلے بیوی کہا تھوڑے بھی رکھا دوسرے گیا تو فرماتے بھر دشتر اس کا شغل مصافت کا ہے لیکن پھر بھی وہ پھولی نماز پڑھے گا اس لئے کہ اس کا کیا ہے وطن اصل ہے یہ مسئلہ ہمارے ہاں نہیں باقی ہے لوگوں کی ہوتی دو دو تیسر ہوتا ہے بھئی وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں جاتی کہ وہاں گیا تو میں کسر پڑھتا تو نہیں اس لئے کہ اس کا بھی وطن اس لئے آرسی طور پر تو اپنی بیوی کو لے کے لے رہا رہا ہے جب وہ سالج اس کا میک پوائنٹ ہے اس کا گھر ہے سب ہے آرسی طور پر رہ رہ رہا ہے تو وہ آرسی طور پر پہ پندرہ بھی سے جب بھی کم ٹھین کے لئے وہاں جائے گا تو وہ کسر نماز پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا کسر لیکن آرسی طور پر نہیں ہے کبھی بھی جو بدل سکتی ہے وہ اس نے گھر بار نہیں خریدا اور جم بھی آنا ہو جاؤ پیدا ہوا اس کا گھر بار سب کچھ وہ زمین جائے دار تو اس کا بندہ ہے اسرے بندہ میں پوری کی نماز پڑھے گیا ایک آخری مثلا میں نے وہاں بتائی کر دوں اگر کوئی امام روکے سورج میں اچھا نماز نہیں پڑھے سنے اور جم بھو سب رات میں آکی یہ نماز اس کی حالت سفر میں کچھ ہوئی تو جب بھی وہ یہاں پڑھے گا اس طرح دو چار دن کی نماز جمع ہو گئی نہیں پڑھ سکا سفر میں جب بھی وہ یہاں نماز پڑھے گا تو وہ دو رکھ ہی پڑھے جو حالت سفر میں اس کی جزا ہوئی تھی یہ مسئلہ بہت کبنی جان پوری پڑھ لے تو جس نے پوری پڑھ ہو وہ اپنی نماز کو دوہر آئے یہ واجب اسلام علیکم وآل مجھل آئی آئی انشاءاللہ جمعہ مسئل میں آپ توریش